اسلام علیکم آج ہم حروف تحجی میں سے شرارتی حروف کی بات کریں گے شرارتی حروف جو ہیں وہ علف دال ڈال زال ریڑے زے یہ اور واو کو کہتے ہیں ان کو کیوں اس لیے شرارتی حروف کہتے ہیں کہ ان کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے کی ایک پوری شکل ہے اور ایک آدھی شکل ہے لیکن اس کے مقابلے میں آپ علف دیکھیں تو علف جہاں بھی آئے گا وہ اپنی اصل شکل میں ہی آئے گا جیسے انار میں علف پہلے بھی ہے اور نون کے بعد بھی ہے لیکن اس کی اپنی وہی شکل ہے اور اسی طرح یہ دوسری جو ان کی خصوصیت ہے یہ کسی بھی حرف سے ہاتھ نہیں ملاتے جیسے کاف علف کا ہے لیکن اگر پہلے شروع ہوگا تو یہ دھکا دے کے اسے دور کر دیں گے جیسے آپ نے دیکھا کہ علف ایک جیسے قد ہے کاف دال قد بن جائے گا لیکن اگر آپ اس کو الٹا کر دیں گے دال پہلے آ جائے گا تو دال کاف کو دھکا دے کے دور کر دے گا شروع میں ہمیشہ یہ ریدہ رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ دوڑ جو ہے اس میں تینوں لفظ علیدہ علیدہ لکھے جاتے ہیں کیونکہ یہ آپس میں بھی ہاتھ نہیں ملاتے دیکھا آپ نے کہ دوڑ میں تینوں علیدہ علیدہ لکھے گئے ہیں پھر جیسے ہے واو ہو ہے لیکن جب ہم واو اور ہے لکھیں گے تو وہ بن جائے گا کیونکہ وہ واو نے دھکا دے دیا ہے کو علیدہ کر دیا اسی طرح جیم اور رے کو ملا کے لکھیں گے تو جڑ بنے گا لیکن جب ہم اس کو دوسری طرح لکھیں گے تو رے کبھی بھی جیم کے ساتھ نہیں ملے گا اسی طرح دراز ہے تو آپ دیکھیں کہ سارے حروف علیدہ علیدہ ہیں یہ آپس میں بھی نہیں ملتے اور کسی سے بھی نہیں ہینڈ شیک کرتے اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ہے دروازہ تو دروازہ میں بھی سارے علیدہ علیدہ لکھے جاتے ہیں کیونکہ جب بھی جن جن جب بھی ان سے شروع کریں گے حرف تو یہ اپنے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیں گے تو آج ہم نے دیکھا کہ ان جو شرارتی حروف ہیں یہ نو ہیں ان کی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی حرف سے ہاتھ نہیں ملاتے جب بھی یہ حرف کے شروع میں آئیں گے تو علیدہ آئیں گے تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مجھے مجھے